اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا بھائی آپ کا دوست میاں نصیر احمد آج ایک نئی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں مجود ہوں آج میں آپ کو اورنج لینڈ میٹرو ٹرین کی سیر کرواؤں گا نئے آنے والے دوستوں سے میری ریکویسٹ تھی میرے چیلنگ کو سبکرائب کر رہی جائے گا اور بیل آئیکن کے یعنی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ نئی آنے والی اپ ڈیٹس جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں ناظرین اس ویڈیو کو جو ہے انڈ تک دیکھے گا تاکہ آپ کو اس کا مکمل بینیفیٹ آنسل کرے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب آپ دیکھ رہے ہیں اورنج لینڈ میٹرو گوھر طلب بات ٹی وی کے ناظرین کو میاں نصیر احمد کا سلام ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدال نے اورنج لینڈ ٹرین میٹرو ٹرین کا افتتہ کر دیا ہے اور شاعری اب اس پر سفر کرنا شروع کر دیں گے آج آپ کے لئے اورنج لینڈ ٹرین کی مکمل معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ انڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات حاصل ہو سکے اور میرے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چیلنگ کو سبکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے ناظرین اسی لاکھ افراد اپنے کام کاج کی گرس سے لاہور میں سفر کرتے ہیں جبکہ لاہور شہر کی عبادی کے لحاظ سے صوبہ پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے جس کی وجہ سے لاہور شہر میں اورنج لینڈ پروڈیٹ بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ستائی پوائنٹ ون کلومیٹر طویل ٹریک کے لیے چھبی سٹیشن بنائے گیا بجلی سے چلنے والی ٹرین کو آٹھ گریڈر سٹیشن بجلی مہیا کریں گے اور ابتدائی طور پر ٹرین کو بیرہ گھنٹے کے لیے چلایا جا رہا ہے مستقبل میں ٹرین کا سولہ گھنٹے چلانے کا آپشن مجود ہے ٹرین منصوبہ پانچ سال کے عرصے میں مکمل ہوا اور منصوبے پر ون پوائنٹ فور فائیو عرب ڈالر لاغت آئی چار سال سے جاری مہنگے ترین منصوبے اورنج لینڈ میٹرو ٹرین کا کام بلا آخر مکمل ہو گیا ہے اور اورنج لینڈ ٹرین کے ٹریک پر آنے سے نہ صرف شہریوں کو صاف ستری سفری سہولتے میں یسر ہوں گی بلکہ ٹریفک کے دباؤں میں بھی کمی سے علودگی پر کابو پانے میں مدد ملے گی اکتوبر 2015 کو شروع ہونے والا سی پیک کے میگا پروجیکٹ اورنج لینڈ میٹرو ٹرین کو مکمل ہونے میں پانچ سال لگ گیا ہے ٹریک پر چھبیس سٹیشن میں سے دو زیر زمین بنائے گئے ٹرین کے ساتھ پانچ بوگیاں منسلک ہوں گی اور ہر بوگی میں ساٹھ مسافر کے بیٹھنے کی جائش ہوگی خواتین اور سپیشل پرسن کے لیے سیٹیں کی گئی ہیں ٹرین میں یک وقت تین سو مسافر کو منظر مقصور تک بچائے گی اگر قرائے کی بات کی جائے ناظرین تو قرائے فی مسافر یک طرف چالیس روپے مقرر کیا گیا ہے ٹرین میں وائ فائی کی سہولت بھی مجود ہے اس میں میٹرو بس والا کارٹ استعمال ہو سکے گا اور این لینڈ کے ٹریک پر بائیس ٹرینیں چلیں گی اور ہر ٹرین میں ایک ہزار مسافر کی گنجائش ہوگی ٹرین ڈیرہ گجرہ سے الی ٹون تک ستائیس کلومیٹر ٹریک پر چلے گی اور یہ سفر پنتالیس منٹ میں تیہ ہوگا ایک اگر ٹرین کے خرچے کی بات کی جائے تو ایک چکر میں ٹرین میں سے چودہ سے سولہ ہزار روپے کی بجلی خرچ ہوتی ہے بل کی مد میں مہانہ دو عرب کا لگایا گیا ہے تکمیل ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ خوبصورت منظر ہے اورنج لینڈ کے انڈر گورون انارکلی اسٹیشن کا یہ پیاری خوبصورت ٹرین کا ویو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ان 34 ممالک کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے جہاں پر اورنج لینڈ میٹرو ٹرین چلتی ہے اگر اس کی بات کی جائے سٹیشن کی ان سٹیشنوں کو یہ لرجری سٹیشن ہے اور یہ دیکھیں آپ اندر سے ٹرین کافی سپیس ہے اس میں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اگر رشت زیادہ ہے تو کھڑے ہونے کے لیے بھی کافی لمبی سپیس ہے یہ آپ خوبصورت چبرجی کا مناظر دیکھ رہے ہیں لاہوریوں کے لیے یہ جدید سفری سہولتیں جو ہے وہ مہیہ کی گئی ہیں اگر اورن لینڈ کی بات کی جائے تو یہ بجلی پر چلنے والی پاکستان کی پہلی ٹرین ہے اور یہ آٹو پالٹ ہے یہ بغیر ڈرائور کے بھی چل سکتی ہے ٹوٹل ٹرین جو ہے وہ آٹومیٹک سسٹم ہے اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ گرین لنگ کی لائٹ یہ بتاتی ہے کہ اس طرف کو جو ہے وہ جا رہے ہیں انارکلی سٹیشن سے جو علی ٹاؤن کی طرف اور یہ شہر کا خوبصورت ویو جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اگر بات کی جائے سہولتوں کی تو اس میں جو ہے وہ اللہ نہ کرے کسی حادثے کی صورت میں یا آگ لگنے کی صورت میں فائر کا جو ہے وہ مکمل سمان جو ہے وہ اندر مجود ہے سیفٹی کا سمان ٹوٹل جو ہے وہ مجود ہے یہ آپ دیکھیں خوبصورت منائزر ہے اورنج لینڈ کے اور جہاں تک بات کی جائے کارڈ ریچارج کی تو ہر سٹیشن پر جو ہے وہ مشینیں نصف کی گئی ہیں جن سے آپ جو ہے وہ بہ آسانی جو ہے وہ اپنا کارڈ ریچارج کر سکتے ہیں اور آپ اپنی جو ہے وہ ٹگٹس بھی بھی خرید سکتے ہیں اس میں عام جو ہے وہ کوئی بھی رقم اگر آپ پچاس روپے ڈالتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ آپشن دے ایک کی تو دس روپے آپ کو واپس مل جائیں گے اور اگر آپ دو خریدنا چاہتے ہیں تو ہندرڈ ڈالیں گے تو بیس روپے جو ہے وہ آپ کو واپس دیں ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے ہماری جو ہے وہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی اپنے دوست میاں نصیر احمد کو اجازت دیجئے گا اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکوائسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا